السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ امام جعفر کے ساتھ علیہ السلام لگانا کیسا ہے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صادق کیوں لگایا جاتا ہے اور آپ کے شگرد کون کون سے ہیں اور آپ کا معمولات زندگی کیا تھا اور آپ کے پاس علم کیتنا تھا اور آپ کی شہادت کیسے ہوئی امام کا نام جعفر بن محمد ہے صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی لوگ کہتے ہیں اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وی یاد رکھیں کہ لوگوں کی آسانی کے لیے چند لفظوں کے ساتھ کچھ لفظ لگائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہستی کون ہے انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگائے جاتا ہے فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی ہیں حضور کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے اور جو صحابی ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائے جاتا ہے پڑھنے والا فوراں سمجھ جاتا ہے کہ یہ صحابی ہیں اور ان کے بعد جتنے آنے والے صالحین لوگ ہیں ان کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لگائے جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ صحابی نہیں ہے اس سے ذرا عام طبقہ کو آسانی ہو جاتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ علیہ السلام ہے یہ نبی ہیں اور جن کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ صحابی ہیں اور جن کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے یہ صحابی نہیں ہے لیکن آج کے دور کے اندر پاکستان میں ہی نہیں عرب میں بھی بعض سکالرز ایسے ہیں جو صحابی نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں اگر عام زندگی میں دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم اس کے جواب میں کہا جاتا ہے وعلیکم السلام لیکن جب دوسرا کہے کہ میرا فلان کو سلام دینا تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہا جاتا بلکہ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے وعلیکم السلام وعلیہ السلام تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدے گرامی کا نام محمد ہے جو باقر کے نام سے مشہور ہوئے امام صاحب کے نام کے ساتھ صادق لگایا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے صادقن یہ اسم فائل کا سیگہ ہے جس کا معنی ہے سچ بولنے والا تو اماموں میں صرف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ایسے امام ہیں جن کے نام کے ساتھ صادق لگایا جاتا ہے حالانکہ ہمارا عقیدہ اور امان یہ ہے کہ جتنے بھی امام ہیں سب صادق اور امین ہیں لیکن کیا وجہ ہے امام علی بولتے ہیں اور ان کے ساتھ صادق نہیں لگاتے امام حسین صادق نہیں کہتے امام حسن صادق نہیں کہتے امام زین العابدین صادق نہیں کہتے کہ امام باقر صادق نہیں کہتے لیکن جب امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتے ہیں تو سب بولتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق ایسے صحابی ہیں جن کے ساتھ صدیق لگایا جاتا ہے جس کا معنی ہے سچ بولنے والا حالانکہ ہمارا عقیدہ اور امان تو یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب صدیق ہیں تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صادق لگتا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ صدیق لگتا ہے تو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی مطابقت ضرور ہے کوئی ایک چیز کامل ضرور ہے اگر میں جواب دوں تو ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے تو آئیے امام سے خود ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ صادق کیوں لگتا ہے کتابوں کے حوالہ جات سماعت فرما لیجئے کتاب کا نام ہے جلاء الوجون اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو اڑتالیس اور کشف الگمہ اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو پچاس اور احتجاج تبرسی اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو پانچ اور صافی شرع اصول کافی اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو چودہ ان پر آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نام کے ساتھ صادق کیوں لگا جاتا ہے تو آپ نے جواب دیا والدانی صدیق مر رہا تھا ہی نہیں بعض روایت میں الفاظ ہیں والدانی ابو بکرین مر رہا تھا ہی نہیں کہ میں دو طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں شامل ہوں اس لیے میرے نام کے ساتھ صادق لگا جاتا ہے دو طرح سے آپ کس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں شامل ہیں کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام فروا ہے اور حضرت ام فروا یہ بیٹی ہیں حضرت اسما کی اور حضرت اسما یہ بیٹی ہیں سیدنا عبد الرحمن کی اور حضرت عبد الرحمن یہ بیٹے ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور والد کی طرف سے حضرت سیدنا ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضرت قاسم ہے اور قاسم یہ بیٹے ہیں محمد کے اور محمد یہ بیٹے ہیں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اس طرح سے آپ دو طرح سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں شامل ہیں اس لیے آپ کے نام کے ساتھ صادق لگایا جاتا ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب اس دنیا میں ظہور ہوا تو دائیہ نے آپ کے دادا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو خوشخبری دی کہ رب زلجلال نے آپ کو چاند جیسا پوتا عطا فرمایا ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی جیب میں اس وقت سونے کے پانچ دینار موجود تھے آپ نے انام کے طور پر اس دائیہ کو عطا فرما دی اور آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو گود میں اٹھایا اور آپ کے کان مبارک میں آزان کہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے علوم فنون اپنے دادا بیمار کربلا حضر سیدنا امام زین العابدین سے اور اپنے والدے گرامے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور اپنے نانا جان سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے علوم فنون کا جو ملکہ تھا اس کو حاصل کیا آپ کے علم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وقت کے بہت بڑے بڑے امام آپ کے شکردوں میں شامل مالکی مذہب کے امام سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ کے شکرد ہیں اور ہنفی مذہب کے امام سیدنا امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی آپ ہی کے شکرد ہیں اور حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور حشام بن حکم اور جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز اور وقت کے ولی وقت کے غوث سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی آپ ہی کے شکرد ہیں اور وقت کا بہت بڑا فلاسفی جعبر بن حیان بھی آپ ہی کے شگردوں میں شامل ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ امام صاحب کو روزہ دار دیکھا اور آپ ہمیشہ نماز میں مشغول رہتے تھے اور آپ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے اور جب آپ کے پاس کوئی مہمان آ جاتا تو آپ کے چہرے پہ مسکرہ ہٹا جاتی اور اگر کوئی دین کا علم رکھنے والا عالم دین آپ کے پاس آ جاتا تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے اور اس کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ایک دن سیدنا سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا اے سفیان اگر تجھے رب زلجلال کوئی نعمت دے اور تُو چاہتا ہے کہ وہ نعمت ہمیشہ تیرے پاس رہے تو فرمایا رب زلجلال کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا کیونکہ خالق کائنات نے اپنے پاک کلام ارشاد فرمایا ہے اگر تُم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی رحمتوں کے دروازے تم پر کھول دوں گا اور جب اللہ رزق دے تو فرمایا استغفار بڑھا دینا کیونکہ رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے اور اگر بادشاہ یا کوئی دوسرا تم پر ظلم کرے اور تُو اس کے ظلم سے بچنا چاہتا ہے تو فرمایا وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کی کسرت کرنا یہ خوشی کے جابی ہے اور جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے آپ کے علم کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ حشام بن حکم سے ایک شخص نے آ کر سوال پوچھا کہ تُو اپنے خدا پہ کامل ایمان رکھتا ہے تو حشام بن حکم نے کہا ہاں میں اپنے خالق اور مالک پہ پورا یقین رکھتا ہوں تو اس شخص نے کہا اگر تیرا خدا چاہے تو اس انڈے میں سے بغیر اس انڈے کو بڑھا کیے زمین و آسمان ڈال سکتا ہے تو حشام بن حکم اس وقت پڑھ رہے تھے سیدھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے امام صاحب سے اس سوال کا جواب تلف فرمایا اس وقت سورج جھک جھکا تھا امام صاحب نے فرمایا کہ کل صبح آنا جب سورہ تلو ہو جائے حشام بن حکم صبح صبیرے جب سورہ تلو ہوا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ حکدس میں حاضر ہوا امام صاحب نے فرمایا کہ ہمارے گھر کی چھت پر چلے جاؤ اور جو کچھ نظر آئے اسے یاد رکھنا حشام بن حکم چھت پر گئے اور کچھ دیر بعد جب نیچے آئے تو امام صاحب نے پوچھا تم نے چھت پر کیا دیکھا تو حشام بن حکم نے عرض کی حضور میں چھت پر چڑھا میں نے آسمان دیکھا اور اونڈ دیکھے لوگوں کے گھر دیکھے درخت دیکھے تو امام صاحب نے پوچھا کہ تم نے یہ سب کس جگہ دیکھے کہاں پر دیکھے تو حشام بن حکم نے عرض کی کہ میں نے یہ سب اپنی آنکھ سے دیکھے تو آپ نے پوچھا کہ پوری آنکھ سے دیکھے اس نے عرض کی حضور پوری آنکھ سے تو نہیں آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس میں رب زلجلال نے دیکھنے کا نور رکھا ہے اس نور کے چھوٹے سے نقطے سے یہ میں نے سارے چیزیں دیکھی ہیں تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جو رب زلجلال ایک چھوٹے سے نقطے میں اونٹھ وہ دکھا سکتا ہے پہاڑ سما سکتا ہے آسمان سما سکتا ہے لوگوں کے مکانات سما سکتا ہے وہ رب زلجلال ایک اندے کے اندر پوری زمین و آسمان بھی ڈال سکتا ہے یہ تھا آپ کا علم جو رب زلجلال نے آپ کو عطا فرمایا ہوا تھا عباسی خلیفہ نے انگور کے اندر ایک روایت کے مطابق آپ کو زہر دیا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ سے ہمیں سچی اور پکی عقیدت اور محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر ہمیشہ چلنے کی تفیق اور حمد عطا فرمائے وافر دعوانہ